نمسکار نیوز لیون دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ ہوں میں رازدھار بتائیں آپ کو کہ رانچی میں باندھ گاڑی کے پاس پولیس نے چھے اپرادیوں کو لوڈڈڈ گن کے ساتھ گرفتار کیا ہے حالانکہ بعد میں دو اپرادی فرار ہو گئے اس سے پہلے اس تھانیوں لوگوں نے اپرادیوں کی جم کر دھنائی کر دی فیلال پولیس گرفتار اپرادیوں سے پوچھتاچ کر رہی ہے تو لگاتار کرائم کا جو گراف ہے وہ رانچی میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک طرف پولیس اور نقسلی کی بیچ مٹھ بھیڑ ہوئی ہے اور یہ خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں رازدھانی رانچی کی جہاں پر لوڈڈ گن کے ساتھ چار اپرادیوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے بتائیں آپ کو کہ دو اپرادی ابھی بھی فرار ہیں اس تھانیے لوگوں نے پہلے اپرادیوں کی جم کر پٹائے کی اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا تو رانچی میں لوڈڈ گن کے ساتھ چھے اپرادی گھوم رہے تھے جن میں سے چار کو گرفتار کر لیا گیا ہے دو فرار ہیں درگا پوڑا کا اوڈ گاٹان ہونا تھا اسی سندر میں ہم لوگ آئے تھے پانڈال ہم لوگ آپ کو گھوم رہے تھے اسی میں کوئی گاہ والا سوچنا دیا کہ دو اپرادی پانڈال کے پیچھے دکان میں کوئی ہاتھیار لے کے گھوم رہا ہے تو جیسی ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے یہاں کاتھیا ٹرمیز گوب سے اسی بیچ دو لڑکا موٹسکیل میں میں نے بھاگنے کا پریاس کیا اور پانڈال پاس اسی میں روکا گیا اس کو روکا گیا اس کے بعد ہمارا یہ نشتہ بھی تھا اور کچھ لوگ تھے روکا گیا اور سیدھا روک کریں گے نیوز روم کا سیوگی آکاش بھارکب موجود ہے آکاش دن دہاڑے دہشت فیلانے کا کام کیا جا رہا تھا یہ سپاری کلر ہے جو کسی کی ہتیا کرنے کے مقصد سے یہاں پر موجود ہوئے تھے اور اچھی بات یہ رہی کہ چھے میں سے چار اپرادی تو گرفت میں آگئے ہیں لیکن ابھی بھی دو فرار ہیں لیکن جو پولیس کی تت پڑتا ہے وہ یہاں پر اچھے سے دیکھنے کو ملی دیکھیں جہاں تک بات ہے چھے اپرادیوں کے کھلے آم گھومنے کی تنیسی طور پر یہاں پولیس کی کچھ کمیاں ہے کیونکہ درگوتسو کا سیزن چل رہا ہے اور ایسے سمیم میں سبھی جگہوں پر بیاباک اسطر پر وہاں چیکنگ خاص طور سے اپراد کو رکنے کے لئے کیونکہ ایسے سمیم میں چین سنیچنگ یا اس پرکار کی گھٹنائیں بڑھ جاتی ہیں چکے کافی زیادہ سکریہ ہو جاتے ہیں اس لئے پولیس کو اپنی گستی یا پھر اپنی گتی ویڈیوں کو تیز کرتے رکھنا چاہیے تھا یادی پولیس کے اس طرح سے سگھن جانچ ابھیان چلایا جا رہا ہوتا تو ساید یہ چھے اپرادی پوڑا پندال تک باندھگاڑی پوڑا پندال تک نہیں پہنچتے بہرحال ہر جگہ پر ہر سمیہ ہر وقت پولیس موجود نہیں رہا سکتے ہوگی آکاش بھارگو موجود ہے آکاش جس طریقے سے آج کی یہ گھٹنا سامنے آئی ہے ایک بڑی گھٹنا کو انجام دے سکتے تھے یہ اپرادی یہاں اب تک سپسٹ نہیں ہو سکا ہے لیکن نشطی طور پر سراہنا کرنی ہوگی باندھگاڑی گرگا پوڑا سمیتی کے سدسیوں کا اور اسثانی لوگوں کا جنہوں نے سندگ دھواستہ میں گھومتے دیکھ کر دو اپرادیوں کو پالے تو اپنے پریاس سے دھرد بوچا اور اس کے بعد جب انہیں جانکاری ملی کہ کچھ انی اپرادی بھی یہاں موجود ہیں ان کی بھی موجودگی ہے جو لوڈیٹ گن کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور لوڈیٹ گن کے ساتھ گھومنے کے پیچھے ادیش یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی ہتیاں کرنے کے لیے پہنچے تھے اور کسی کی ہتیاں کے لیے سوپاری دی گئی تھی کہ جو پکڑے گئے ہیں وہ پوری طرح سے سوپاری کلر ہیں پروفیسنل سوٹر معلوم پڑھتے ہیں اس علاقے میں ان کی کبھی پہلے کبھی کوئی گتیویدھی نہیں رہی ہے تو اس وجہ سے ایسا اندازہ لگایا جا رہا ہے حالانکہ ابھی پولیس پرارمبک پوچھتا ہی کر رہی ہے لیکن سب سے پہلے جس کی میں چرچہ کر رہا تھا اسثانیہ لوگوں کی تطپرتہ کی نشطی طور پر سرہنا کی جانی چاہیے جس طرح سے لوگوں نے دو سندی اپرادیوں کو گھومتے دیکھا اور سندے ہونے پر پہلے انہیں دھر دبوچا اور دھر دبوچنے کے بعد جب اسثانیہ لوگوں نے اپنے اسطر سے چھاند بین کی تو ان کے کمر سے لوڈڈ گن ملا تو اس کے بعد انہیں جانکاری ملی کی کچھ ان اپرادی بھی آس پاس کے علاقے میں ہے اس کے بعد لوگوں نے خدیڑ کر دو ان اپرادیوں کو بھی کچھ دوری پر جا کر پکڑا حالانکہ دو ان اپرادی بھی وہاں موجود تھے جیسی کہ سوٹروں سے جانکاری ملی کل چھ سوٹر موجود تھے جو دو بائک پر سوار ہو کر کے پہنچے تھے لیکن وہ دو بھاگ نکلنے میں سفل رہا ہے اس کے بعد اسطھانیہ لوگوں نے سوٹروں کی جم کر دھنائی کی آپ نے دیکھا ہوگا تصویریں بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے پولیس کے واہن سے کھینچ کر کے سوٹروں کی جم کر دھنائی کی گئی لیکن نشطی طور پر یہ ایک بڑی گھٹنا ہے رازدھانی کیلئے کی چھا کی چھا سنکھیا میں اور اب جیسا کی جانکاری ہم میں مل رہی ہے کہ ان کے پاس سے کل چھا ہتھیار برامت کیے گئے ہیں چھا پسٹل برامت کیے گئے ہیں اور بارہ میکجین برامت کیے گئے ہیں تو نشطی طور پر ان کی یوجنا کسی بڑے گھٹنا کو انجام دینے کی تھی اور جس طرح سے یہ باندھ گاڑی میں اترے ہوئے تھے تو نشطی طور پر اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ باندھ گاڑی سے جڑے لوگ یا باندھ گاڑی درگا پویا ستمیتی سے جڑے لوگوں میں سے کوئی ان کا نشانہ ہو سکتا تھا حالانکہ آس پاس میں ایسے کئی لوگ ہیں جو جمین اور انیے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے کہ یہ دی گھٹنا یاد کریں تو اسی باندھ گاڑی جس اسطحل پر یہ سوٹر پکڑے گئے ہیں اسطحانی لوگوں کے دوارہ اسی اسطحل پر کہ آس پاس منوز گوپ نامک یوک کو گولی مار کر گھائل کر دیا گیا تھا اور اس سمیہ سوٹر بھاگ نکلنے میں سفل رہے تھے اور اب تک اس معاملے میں کسی بھی پرکار کی کوئی بسیس زیادہ معاملہ سامنے کھل کر کے نہیں آ سکا تھا اس لئے ایسا بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر سے منوز گوپ ہی سوٹروں کے ٹارگٹ میں رہے ہو بہرحال جو بھی ہو پولیس کو درگوٹسو کو دیکھتے ہوئے کیونکہ جس طرح سے اپراد کی گھٹنائے بڑھ گئی ہیں جس طرح سے نقسل گھٹنائے بڑھ گئی ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دسن پھول میں جو پوری طرح سے جسے اب نقسلیوں سے مکت علاقہ گھوشت کر دیا گیا تھا اور ایسا دعویٰ کیا جاتا تھا کہ اب اس علاقے میں نقسلیوں کی پہنچ بلکل نہیں رہ گئی ہے یہاں پوری طرح سے نقسل مکت علاقہ ہے لیکن وہاں نقسلی ہنسا ہوئی اور اب رازدھانی رانچی میں دن دہاڑے اس طرح سے سرے آم کمر میں لوڈیڈ پسٹل لے کر یہ دی اپرادی گھوم رہے ہیں تو نشی طور پر ان کا حوصلہ بڑھا ہوا ہے اور ان کے اس بڑے حوصلے کے پیچھے کہیں نہ کہیں پولیسنگ کی کچھ کمیاں ہے پولیسنگ کی کچھ کھامیاں ہے جس کی وجہ سے اپرادیوں کے من میں پولیس کو لے کر کے کہیں کوئی خوف نہیں ہے جبکہ اپرادیوں کے من میں پولیس کو لے کر خوف ہونا چاہیے بھلے ہی عام لوگوں کو پولیس سے بہیچک ملجول کر رہنا چاہیے باتیں کرنی چاہیے لیکن یادی بات ہم اپرادیوں کی کرتے ہیں تو ان کے من کے اندر یادی پولیس کا خوف ہے تو پولیسنگ پراپر ہے یادی ان کے من کے اندر پولیس کا خوف نہیں ہے تو پولیسنگ کو پراپر نہیں مانا جا سکتا ہے راچی کی الگ الگ علاقوں میں گھوم رہے ہوں گے جن کے بارے میں ابھی کسی کو کوئی جانکاری نہیں ہے تو یدی بڑی گھٹناوں کو روکنا ہے تو ہمیں احتیاطی قدم اٹھانے ہوں گے چونکہ ہر بار گھٹنا ہو جانے کے بعد پولیسنگ کی کارروائی شروع ہوتی ہے پولیس پہنچتی ہے پنچنامہ کیا جاتا ہے یا گھائل کو اٹھا کر کے آسپیٹل پہنچا جانے کی ویوستہ کی جاتی ہے اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے تفتیس کا کھیل جو سائد جیادہ تر معاملوں میں اپنے انجام تک نہیں پہنچ پاتا ہے لیکن اب پولیس کو احتیاطی قدم اٹھانے ہوں گے سہر کے پرمکھ پرویس دواروں پر یا باہر نکلنے کے اسطلوں پر جو ہے پولیس کو سگن جانچ اب یہاں چلانا ہوگا کیونکہ جس طرح سے باہر سے لگتار ہتھیاروں کے کھیپ رانچی پہنچ رہے ہیں رازدھانی پہنچ رہے ہیں تو اور حال کے دنوں میں دیکھیں تو پولیس کا پورا فوکس درگا پوجا اور ابھی کچھ دینوں سے لگتار وی آئی پی مومنٹ رانچی میں کافی بڑا ہوا ہے نشطی طور پر پولیس کے پاس سنسادھنوں کی کمی ہے مانو بل کی کمی ہے اور نیس انسادھنوں کی بھی کمی ہے اور جب بھی وی آئی پی مومنٹ ہوتا ہے تو سارا بل جو ہے اسی میں لگا دیا جاتا ہے ساری طاقت اس اور جھوک دی جاتی ہے تو نشطی طور پولیس پولیسنگ میں کچھ کھامیاں جو ہمیں دیکھنے کو ملے بلکل اور اسی وجہ سے ویدھی ویوستہ پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں آکاش جس طریقے سے آج یہ گھٹنا ہوئی اگر اسثانی لوگ تطپرتہ یا سکریہ نہیں رہتے تو کسی بڑی گھٹنا کو انجام ضرور دے دیے ہوتے ہی اپرادی پولیس کو بھی اسی سترکتہ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ آکاش جانکاری کے لیے موسیقی